سترہ سے بائیس گریٹ کے لیے مراد، فوائد اور آپریٹنگ اخراجات میں بڑی ادم مساوات کی نشان دہی فوج کی تنخواہیں اجراتوں پر خرچ ہونے والی کل رقم تقریباً ایک خرب روپے بنتی ہے ملازمت کی تخلیق کے طویل مددی مالیاتی اثرات کا جائزہ لینا ضروری تنخواہوں، مراد اور آپریٹنگ اخراجات کا مشتری کا تناسب سترہ سے بائیس تک کے گریٹوں کے لیے نچلے گریٹوں کے مقابلے بہت زیادہ ہے لائف ٹائم کاسٹ آف پبلک سیرونٹ کے عنوان سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس یعنی پائیٹ کی جانب سے کی جانے والی تحقیق کے مطابق بی پی ایس بائیس کے ملازمین کو بی پی ایس ایک کے ملازم سے 32.52 گناہ ملنے والی تنخواہوں، مراد اور آپریٹنگ اخراجات کا مشتری کا تناسب بہت زیادہ ہے سب سے زیادہ اور سب سے کم تنخواہ کی سطح کے درمیان کافی فرق کے ساتھ یہ مراد، فوائد اور آپریٹنگ اخراجات میں بڑی ادم مساوات کی نشاندہ ہی کرتا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق دسمبر 2022 تک پاکستان میں وفاقی سرکاری ملازمین کی تازہ ترین تعداد 13,44,911 ہے اس تعداد میں شہری، مسلح فوج اور خودمختار یا نیم خودمختار یا کارپوریشنز شامل ہے پاکستان میں حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن کی فراہمی پر کافی رقم خرچ کرتی ہے ان ملازمین کی ادائیگی پر تقریباً تین خرب روپے اور پینچن کی لاغت پر تقریباً ڈیڑھ خرب روپے لاغت آتی ہے پروجیکٹ ورکرز، سرکاری کمپنیوں میں کام کرنے والے افراد اور دیگر تنظیموں پر ڈھائی خرب روپے لاغت آتی ہے فوج کی تنخواہیں اجراتوں پر خرچ ہونے والی کل رقم تقریباً ایک خرب روپے بنتی ہے بڑے گریڈوں کے ساتھ تنخواہوں میں نگت الاؤنسز کا تناسب اور کل لاغت میں مقدار کے مطابق مراد بڑھ جاتی ہیں سرکاری رہائش کی سہولت جو کہ ایک قسم کے فائدے کے طور پر دی جاتی ہے سرکاری ملازمین کی کل لاغت میں کبھی شمار نہیں کی گئی اور نہ ہی حکومت نے اس کے بہترین متبادل کی قدر یعنی اپورچنیٹی کاؤسٹ کا کبھی حساب لگایا ہے گریڈ بیس تھا بائیس کے افسران کے ذاتی استعمال کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال سے کل لاغت بنیادی تنخواہ سے ایک اشاریہ دو گناہ زیادہ ہو جاتی ہے میڈیکل الاؤنسز اور میڈیکل بلوں کی بعض اطائقی سے میڈیکل بلوں میں دو اشاریہ پانچ سے تین ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے مراد اور مختلف الاؤنسز سرکاری ملازمین کی کل لاغت میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہیں اور اگر آمدنی حاصل کی جائے تو سرکاری شعبے میں کم تنخواہوں کا افسانہ ختم ہو جائے گا تحقی کے مطابق اس بات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ جولائی دوہزار تیس میں بھرتی کیے گئے گریڈ ایک کے ملازم کی خالص موجودہ قدر بلدرتیب آٹھ میلین سترہ میلین ستائیس میلین پاکستانی روپے ہوگی جس میں تنخواہ اور پینچن مراد اور فوائد اور آپریٹنگ لاغت شامل ہے یہ بھی حساب لگایا گیا ہے کہ ریاست پاکستان کو گریڈ سترہ کے افسر کو تیس سال کی مدد کے لیے برداشت کرنے کے لیے انانچاس میلین ایک سو چھتیس میلین اور دو سو پنتالیس میلین پاکستانی روپے درکار ہوں گے یہ رقم اس بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ ریاست اور حکومت پاکستان کو ایک ورکر پر کیا خرچ کرنا پڑے گا اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے پاس اگلے تیس سالوں کے لیے معافضے کو سہارہ دینے کے لیے کافی محصولات ہیں یا نہیں اگر نہیں تو یہ ایک اچھا وقت ہے کہ سسٹم میں نئے ورکر کو شامل کرنے کے اثرات پر غور کریں اس لیے کہ ریاست پاکستان اور حکومت ٹیکس کے ذریعے لاغت کو پورا کرنے کی ذمہ دار ہوں گی پائٹ کی جانب سے جاری پریس ریلیس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کے کرز کے سر پلس سے بچنے کے لیے پاکستان کو طویل مددی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تنخور پینچن ادارے کے لیے ایک بڑا خرچہ ہے پائٹ نے ملازم رکھنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اضافی احتیاط اور کفایت شیاری کی تجویز پیش کی ہے اس طرح ادارہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس طرح اس شخص کو اس کی باقی کام کرتے زندگی کے لیے ادائیگی کر سکتا ہے حکومتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر ملازمت کی تخلیق کے طویل مددی مالیات اثرات کا جائزہ لیں اور کلیل مددی فوائد اور پائیدار مالیاتی پولیسیوں کے درمیان توازن تلاش کریں اگرچہ فوری ملازمتوں کی تخلیق کا اچھا اثر ہو سکتا ہے لیکن یہ نوٹ کرنا بھی اتنا ضروری ہے کہ تیزی سے ملازمتوں کی تخلیق کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے